موسیقی نمسکار میں ابرارلک رحمانی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایکش نائن نیوز مولائم سنگیادو کی دوسری پتنی سادنہ گپتہ کا ندن ہو گیا ہے جہاں گرگرام کے میدانتہ ہسپیٹل میں ان کو بھرتی گرائے گیا تھا فیفروں میں تکلیف کی وجہ سے جس کے بعد ان کا میدانتہ ہسپیٹل میں آج ندن ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سادنہ یادو کڑوڑوں کی سمپتیاں اور لاکھوں کی مالکن تھی سادنہ یادو جو ہیں وہ مولائم سنگیادو کی دوسری پتنی تھی ان کی پہلی پتنی مالتی دیوی تھی جن سے اکھلیش یادو کا جنم ہوا تھا اس لحاظ سے اکھلیش یادو کی سوتیلی ماں سادنہ گپتہ جن کا ندن ہو گیا ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں کتنی سمپتی ان کے نام تھی یا ان کے پاس جو نقد قیش تھے وہ کتنے تھے دوہزار انیس میں چناؤ آیوک کو دیئے حلف نامے کے مطابق مولائم سنگیادو نے بتایا تھا کہ ان کے پاس کل قریب بیس کروڑ روپے کی چل چل سمپتی ہے اپنے حلف نامے میں مولائم سنگیادو نے اپنی پتنی سادنہ کی سمپتی کا بھی بیورا دیا ہے حلف نامے کے مطابق ویتی ورش دوہزار سترہ اٹھارہ میں سادنہ گپتہ کی سالانہ کمائی قریب بیس لاکھ روپے کی ہوئی سادنہ گپتہ کی کمائی کا ذریعہ مولائم سنگھ کے گھر کا کرایا بتایا جاتا ہے سادنہ گپتہ کے ویبن بینک خاتوں میں قریب تیس لاکھ روپے جمع ہیں اچل سمپتی کی بات کریں تو مولائم سنگھ نے بتایا ہے کہ سادنہ گپتہ کے نام سے لکھناوں میں دو سمپتی ہے ان دونوں پروپٹی کی قیمت قریب ایک دشملہ تیرانوے کروڑ روپے بتائی جاتی ہے سادنہ گپتہ کے قریب پاس انیس لاکھ کے دو چار پہیاں واہن ہیں ان کے پاس گھوشت طور پر سات دشملہ پانچ کلو سنا ہے جس کی قیمت لگ بگ تین کروڑ روپے بتائی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سادنہ یادف کی یہ دوسری شادی تھی اور مولائم سنگھ یادف کی بھی یہ دوسری شادی تھی سادنہ یادف کی شادی اس سے پہلے ہوئی تھی لیکن وہ شادی زیادہ دنوں تک ٹک نہیں پائی جس کے بعد دوسری شادی مولائم سنگھ یادف سے ہوئی تھی تو یہ تھی ایک خاص ریپورٹ سادنہ گپتہ کے بارے میں فیلحال کے لیے اتنا ہی تازت حرین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد